انسان ہونے کے ناتے ہمارا دن میں بہت سے لوگوں سے سامنا ہوتا ہے اور ہماری زندگی میں بہت سے نئے لوگ آتے رہتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہماری سکسس کو بری طرح افیکٹ کر سکتے ہیں اور ہماری کوالٹی آف لائف کو بھی متاثر کر سکتے ہیں ایسے لوگوں سے پچکر رہنا ہی اکل مندی ہے اور اوائیڈ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایسے لوگوں سے الجیں یا لڑیں بلکہ اس کا مطلب ہے کہ خود کو سیف کرنے خود کو دوسروں کے ٹوکسک افیکٹ سے شیلڈ کرنے جس سے ان کی ٹوکسک ریز ہماری پرسنلیٹی پر نہ سکیں اور ہماری سکسس کو افیکٹ نہ کر سکیں ٹیم فیرس نے کہا تھا کہ یعنی آپ ان لوگوں جیسے بن جاتے ہیں جن پانچ لوگوں کے ساتھ آپ اپنا زیادہ ٹائم گزارتے ہیں تو آج ہم آٹھ ایسے لوگوں کے بارے میں جانیں گے جن سے ساری عمر بچ کر رہنا چاہیے خود کو جتنا ہو سے کہ ان لوگوں سے دور رکھنا چاہیے ورنہ یہ آپ کو بورٹ ڈاؤن ٹو ارث لے جا سکتے ہیں تو اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں تو شروع کرتے ہیں نمبر وان سست لوگ کہتے ہیں کہ جس نے کہیں جانا نہیں ہوتا وہ کسی اور کو بھی کہیں نہیں جانے دیتا اس بات کی گہرائی کو سمجھ لیں یعنی جس کا خود کا کوئی ایم نہیں ہے وہ کسی دوسرے کے ایم کو حاصل کرنے میں بھی کوئی سپورٹ نہیں دکھائے گا یہ آپ کی حیبٹس کو برباد کریں گے اور آپ ان کی کمپنی میں رہتے ہوئے ان جیسے بننے لگیں گے آپ کوئی بھی کام ان کی موجودگی میں نہیں کر سکتے اگر آپ بغور کریں تو ایسے بہت سے لوگ ہماری زندگی میں ہوتے ہیں جن سے مل کر ہم اٹنے لگے تو یہ کہیں گے کہ یار بیٹھ جا اور کیا کرنا ہے تھوڑی دیر باتیں کرتے ہیں ان کو خود کو تو کوئی کام نہیں ہے یہ خود تو کچھ نہیں کرتے مگر آپ کے ساتھ یہ ظلم کریں گے کہ آپ کو بھی کچھ نہیں کرنے دیں گے یہ آپ کے ہاتھ پیر ایسے پاندیں گے کہ آپ بھی ہر وقت سست اور لیزی رہنے لگیں گے اور آپ کی پروڈکٹیوٹی دن بہ دن گرتی چلی جائے گی نمبر دو انرجی زائع کرنے والے آپ نوٹس کریں کہ کچھ لوگ آپ کی ساری طاقت کو چوس لیتے ہیں ان کے ساتھ گزارا ہوا ایک گھنٹ آپ کے پورے دن کی انرجی کو زائع کر دیتا ہے جب بھی آپ کو یہ محسوس ہو کہ اس شخص سے مل کر میں ڈاؤن فیل کرتا ہوں میرا جذبہ میرا جوش میرا ولولہ کم ہو جاتا ہے جس سے مل کر آپ کا ایکسائٹمنٹ لیول گرنے لگے تو یہ ریڈ فلیگ ہے ایسے لوگوں سے اوائیڈ کر لیں جو بھی انسان چاہے جتنا بھی قریبی ہو جب لگے کہ وہ آپ کی انرجی آپ کی پوٹینچل کو چوس رہا ہے آپ کو کمزور کر رہا ہے آپ اس کے ساتھ رہ کر کبھی ایکسائٹیڈ فیل نہیں کرتے تو اس کو چھوڑ دیں اس سے کم سے کم ملیں اس سے مکمل اوائیڈ کر لیں کیونکہ ایسے انسان سے انٹریکٹ کرنا آپ کے پورے دن کی پرفارمنس کو افریکٹ کر سکتا ہے اور آپ ایسے لوگوں سے مل کر بہت تھکے ہوئے فیل کرتے ہیں بہت ڈپریس ہو جاتے ہیں نمبر ٹری استعمال کرنے والے کچھ لوگ آپ کو منپلیٹ کرتے ہیں آپ کو ایسے شو کرواتے ہیں کہ وہ آپ کے دوست ہیں مگر حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے ایسے لوگ اپنے مفاد کے لیے آپ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں جب بھی آپ کو لگے کہ کوئی انسان صرف اپنے کام کے وقت ہی مجھے آویلیبل ہوتا ہے یا پھر مجھے صرف ایک ٹول کے طور پر یوز کرتا ہے تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ کا فائدہ اٹھا رہا ہے اس سے آپ کو کوئی پوزیٹیو انرجی نہیں ملنے والی وہ صرف اپنے کام دکھلوانا چاہتا ہے ایسے تمام لوگوں سے آوائیڈ کریں کیونکہ ایسے لوگ آپ کو سپورٹ تو ہرگز نہیں کریں گے بلکہ آپ کو مشکل میں چھوڑ جائیں گے اور اپنے کام کے وقت ہی آپ کو پروٹوکول دیں گے نمبر فور مظلوم ہمارے اسپاس ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ہر معاملے میں خود کو ہی وکٹم بنا کر پیش کرتے ہیں جیسے سارے جہان کے ظلم ان پر ہی ہو رہے ہیں ایسے لوگ کسی نہ کسی کی تلاش میں رہتے ہیں تو کوئی ملے اور اس کو الزام دیا جائے ایسے لوگ اگر خود بھی کچھ برا کر لیں وہ بھی خود کو مظلوم ہی پریٹنٹ کرتے ہیں اور سارا الزام دوسروں پر ڈال دیتے ہیں ایسے لوگوں کو صرف اپنے ہی ظلم یاد رہتے ہیں یہ کسی دوسرے کی بات کو کبھی نہیں سمجھتے اور نہ ہی سپورٹ دیتے ہیں بس اپنے ہی ظلموں کا ڈینورہ پیٹتے رہتے ہیں ہر معاملے میں خود کو بے قصور سمجھتے ہیں یہ آپ کے ٹائم کو ویسٹ کر سکتے ہیں اور آپ کی انرجی کو بھی افریکٹ کر سکتے ہیں اس لیے ایسے لوگوں سے بھی اوائیڈ کریں نمبر فائیو حسد والے آپ کو اگر پتا ہے کہ کون آپ سے جلتا ہے یا کون آپ سے حسد کرتا ہے تو آپ اس انسان سے دور ہو جائیں یا کوئی کسی دوسرے کے ساتھ حسد کر رہا ہے تو اس کی کمپنی میں بھی نہ بیٹیں وہ دوسروں کی اچھائیوں کو بھول کر برائیوں پر پوائنٹ آؤٹ کرے گا اور آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رہ رہ کر اور خود بھی حسد کو پالنے لگیں گے آپ بھی اپنے سے اوپر والے لوگوں کے ساتھ جلنا شروع کر دیں گے اور اپنا کمپیریسن کرنے لگیں گے جو بھی انسان حسد کرتا ہے وہ اس بات کو تسلیم کر لیتا ہے کہ میری صلاحیتوں میں بھی خامی ہے جو میں اس کا مقابلہ اپنی صلاحیتوں کے بجائے حسد سے کر رہا ہوں اور خود کو تسلی دے رہا ہوں حالانکہ جو بہتر ہے اس جیسا بننے کے لیے خود پر کام کرنا ہوگا لیکن لوگ حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ ایک آگ ہے جو آپ کی ساری کوالٹیز کو جلا کر راہ کر سکتی ہے نمبر سکس خود پسند کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود کو پرفیکٹ سمجھتے ہیں دوسروں کو خود سے کم تر جانتے ہیں خود پسندی ہے کہ ایسی چیز ہے جو آپ کی آنکھوں پر ایسی پٹی بانتی ہے کہ آپ کو کوئی اور نظر ہی نہیں آتا صرف آپ خود کو ہی محسوس کرنے لگتے ہیں اور کسی اور کی خوبی کو پرداشت نہیں کر پاتے ہر معاملے میں خود کو سبیریر سمجھنے والے اپنے ساتھیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور کبھی کبھار ایسے کومٹ پاس کرتے ہیں کہ آپ ان کی کمپنی میں رہ کر احساس کم تری میں مبتلا ہونے لگتے ہیں اور خود میں خامیاں نکالنے لگتے ہیں ایسے لوگوں سے جتنا ہو سکے دور رہیں ورنہ ان کی یہ عادت آپ کی کونفیڈنس کو برباد کر سکتی ہے یہ لوگ پوری دنیا میں صرف خود کو پسند کرتے ہیں ان کے لئے دوسرے چاہے کچھ بھی کر لیں یہ کبھی خوش نہیں ہوتے کیونکہ ان کو خوش ہونا ہی نہیں ہوتا یہ صرف اپنے آپ سے ہی خوش رہتے ہیں اور اپنی غلطیوں پر نظر ڈالنے کی زہمت ہی نہیں کرتے کہ ان کی لائف سے یا ان کی باتوں سے دوسرے کس طرح ایفیکٹ ہو رہے ہیں اس لئے جو لوگ خود کو زیادہ سپیریر سمجھیں ایسے لوگوں سے بچا جائے آپ کی سکسس کو ناکامی میں بدلنے میں یہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں جو انسان آپ سے ایک دفعہ چھوٹ بول دے تو بس پھر اس کو آوائیڈ کریں اس پر زیادہ اعتبار نہ کریں کیونکہ جو ایک دفعہ آپ سے چھوٹ بول سکتا ہے وہ بار بار بولے گا اور چھوٹا انسان کبھی ہار ہی نہیں مانتا آپ اس کا ایک چھوٹ پکڑو گے وہ اس کو چھوپانے کے لیے سو اور جھوٹ بولے گا اور جو لوگ ایسے دوست رکھتے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں تو ریسرچ کہتی ہے کہ ان کی کمپنی میں رہنے والا ایک نارمل شخص صرف ایک ہفتے کے اندر اندر چھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے چاہے وہ شروعات چھوٹے سے چھوٹ سے کرے لیکن وہ سٹارٹ لے لے گا اور اس کی وجہ کیا بنی کہ وہ جھوٹے لوگوں کی کمپنی میں رہا اس لیے ایسی گلتی کبھی نہ کریں وہ برائی جو آپ اپنے اندر نہیں دیکھنا چاہتے تو جس دوست میں وہ برائی ہو اس کو چھوڑ دیں کیونکہ اس کی آتے ہی آپ اپنائیں گے کہتے ہیں کہ تم مجھے اپنے دوست دکھاؤ اور میں تمہیں تمہارے کردار کے بارے میں بتا دوں گا نمبر ایٹ بد اخلاق یہ لوگ سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں ان کو اگر کوئی بات پسند نہ آئی تو اس کو لے کر بد اخلاقی شروع کر دیتے ہیں گالی گلوچ کرنا برا بلا کہنا یہ سب ان کے لیے عام سا ہوتا ہے یہ لوگ کسی کی بھی سیلف ریسپیکٹ کو مٹی میں رول سکتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ رہ رہ کر آپ بھی خود کو بد اخلاق بنانے لگتے ہیں اور جو غلیظ الفاظ یہ استعمال کرتے ہیں آپ بھی کرنے لگتے ہیں اور جس طرح یہ کسی کی عزت نہیں کرتے ہر کسی کو گالی دیتے ہیں ہر کسی کا مزاق بناتے ہیں آپ بھی ایسا کرنے لگتے ہیں اور جو دوسروں کی عزت نہیں کرتا پھر پورا معاشرہ اس کی عزت نہیں کرتا جس کی وجہ سے بہت سی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں یہ اپنی کمپنی میں دیکھیں اگر آپ کی کمپنی میں زیادہ لوگ بد اخلاق ہیں جن کا اخلاق اچھا نہیں تو ان سے دور ہو جائیں اخلاق سب سے بڑی دولت ہے اور اس پر کبھی سمجھو دا نہ کریں ورنہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو سکتی ہیں اور وہ لوگ جو بد اخلاق دوست رکھتے ہیں لیکن معاشرے میں ان کا امیج ایسا ہی بن جاتا ہے وہ اپنے دوستوں کی وجہ سے ہی پہچانے جاتے ہیں پھر پورا معاشرہ ان کو بھی بد اخلاق سمجھنے لگتا ہے اس لیے ایسے تمام دوستوں سے اوائیڈ کریں ایسے لوگوں کو چھوڑ دیں جن کو بات کرنے کی تمیز نہیں جو غلیظ لفظ استعمال کرتے ہیں جو غلیظ جملے استعمال کرتے ہیں جو اپنی باتوں میں گالیوں کو استعمال کرنا فرض سمجھتے ہیں ایسے تمام لوگوں سے اوائیڈ کریں ہائی ہوپ کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جس کو لائک کر دیں اور کومیٹ میں بتائیں کہ کس شخص کو آپ پہلے سے ہی اوائیڈ کر رہے ہیں شکریہ